آپ حیران ہوں گے اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے مسلم شریف کی روایت ہے لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اس کی توبہ سے ہے کس قدر جیسا کہ ایک شخص اپنے اونٹ پر جا رہا ہے کہیں ریگستان میں سہرہ میں اور اس کے اوپر سارا مال و مطاب پانی کھانا پینہ سب کچھ ہے وہی اس کا جہاز ہے اسی سے راستہ پار کر سکے گا ورنہ نہیں کر سکے گا کسی درخ کے نیچے اس نے آرام کرنے کیلئے سوچا اور سو گیا اونٹ کو چھوڑ دیا چڑھنے چکنے کیلئے سو کر اٹھتا ہے کیا دیکھتا ہے اونٹ کا نام و نشان نہیں ہے اونٹ کوئی نہیں نظر آرہا لکھ دکھ سہرہ ہے اب موت ہے کتنے لوگ بھائیوں اس طرح مر چکے ہیں آج جدید دور میں جب ان لگستانوں میں ان کی اچھی اچھی امریکن گاریاں جب وہاں پھس جاتی ہیں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے پانی نہیں ہوتا ہے وہیں پر مر جاتے ہیں بعد میں ان کے لاشیں مل گئے اس جدید دور میں نسل اللہ علیہ حافیہ اب اس کو یقینی موت نظر آئی کوئی کہیں بھی نہیں پانی بھی نہیں کھانا بھی نہیں میرا اپنا جو جہاز ہے سواری ہے کہ کیسے میں دورگستان میں چلوں گا واللہ نے اس کو اس طرح بنائے کہ وہ دورگستان میں چل پڑتا ہے بڑا لمبا سفر کرتا ہے تو اب وہ بڑا پریشان تھا اب نا امید ہو کر اسی درخ کے نیچے آکے پھر سو گیا جب وہ اپنے نین سے دوبارہ اٹھا فَبَيْنَ مَا هُوَ كَثَالِكَ اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عَنْدَهَ دیکھا اوٹ کے دیکھتا کیا ہے کہ وہ اوٹ اس کے پاس موجود ہے اب بتائیے اس کو یقینی موج سے جان اس کی بچی نہ اس کی جان چھوٹی نہ اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا فَأَخَذَ بِ خِطَامِهَا اس کا لگام پکڑ کے کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّةِ الْفَرَحِ پھر وہ کہتا ہے خوشی کے مارے میں اللہمَّا أَنتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ اے اللہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب خوش اس قدر خوش ہے کہ زبان اس کے قابو میں نہیں یہ اس کو خوشی ہوئی نہ موت سے جان چھوٹی جیسے یہ بندہ خوش ہے اللہ اشد فرحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ حکر کیوں نہ ہم اس کو خوش کریں بھائیوں اس کو راضی کریں اس کو منائیں تحجد میں تائم اٹھیں رات کو اٹھیں اور اس کو منانے کی کوشش کریں اللہ اکبر تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختہ من شدت الفرح وہ خوشی کے مارے اس نے اس سے یہ غلطی ہو گئی اس کی زبان فسل گئی